the distribution of electrons in energy levels and sub-energy levels and as well as orbitals یا ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ the distribution of the filling up of electrons in energy levels and sub-energy levels and in orbitals is known as electronic configuration بریانی کس لیے ہوتی ہے کانے کے لیے ٹھیک ہے orbital کی definition, shill کی definition, sub-energy level کی definition ہم نے کس طرح سے کی تھی کہ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر electron nucleus کے ارد گرد گومتے ہیں وہ راستے ہیں, وہ regions ہیں وہ علاقے ہیں جہاں پر electron ہونے کا امکان ہو سکتا ہے nucleus کے ارد گرد اس کو ہم energy level یا sub-energy level یا orbital اس کے اندر کہتے ہیں تو shills اس کا مطلب shills اور sub-shills energy level sub-energy level یہ electron کے لیے ہوتے ہیں تو اس لیے اس میں electrons ہی ہوں گے ٹھیک اب جب electron اس میں بر دیے جاتے ہیں تو electron کیا اس برنے کا طریقہ ان shills میں ان sub-energy levels اور energy levels میں electron کا تقسیم ہونا اس تقسیم ہونے کے ترتیب کو ہم کہتے ہیں electronic configuration ٹھیک ہے کہ nucleus کے گرد جو sub-energy levels ہے اور energy level ہے ان میں کس ترتیب کے ساتھ electron بر دیے جاتے ہیں کس ترتیب کے ساتھ electron تقسیم کیے جاتے ہیں اس ترتیب کو ہم کہتے ہیں electronic configuration اب اس کو مدنظر رکھتے ہوئے اس پر بہت سی steady ہوئی ہے اور اس steady میں تین main principles ہے جو ہم کو یہ explanation دیتی ہے کہ electron shills میں sub-shills میں کس طرح سے تقسیم کیے جاتے ہیں اور وہی تین rules principles اب ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے ان میں سے number one ہے of bow principle of bow مطلب to fill up ٹھیک ہے یہ principle یہ کہتا ہے کہ electrons are filled in the shills in such such a way that lowest energy levels are shills بھی کہہ سکتے ہیں are filled up first and so on یہ principle کہتا ہے کہ electron shills میں کچھ اس طرح سے تقسیم ہوتے ہیں کہ ان shills میں سب سے کم energy جس کی ہو پہلے وہ shill بر دیا جائے گا پھر اس سے توڑی سی high energy جس کی ہو پھر وہ shill بر دیا جائے گا پھر اس سے بھی توڑی سی high energy جس کی ہو پھر وہ shill بر دیا جائے گا مطلب in ascending order energy کی increasing order کے مطابق electrons shill میں تقسیم کیا جاتے ہیں یہ افباؤ principle کہتا ہے دیکھو حال میں students exam دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ حال میں exam دیتے ہو اب حال میں کرسیا بیچائی ہوئی ہے خالی test کا time یا paper کا time ہو چکا ہے student کو یہ اجازت دے دی گئی کہ اندر آ جاؤ اور اپنے اپنے seats پر بیٹھ جاؤ ٹھیک ہے اب for example مان لو کہ ان seats پر کوئی رول number نہیں لکھا گیا ہے اور student کو یہ اجازت حاصل ہے کہ تم جہاں بیٹھنا چاہتے ہو وہاں بیٹھ جاؤ یہ سارے seat آپ کے باپ کے seat ہے اب یہ اجازت جب student کو مل جاتی ہے تو students جب اندر آ جاتے ہیں تو سب سے پہلے کون سا والا قطر برے گا سب سے پیجے والے seat میں وہاں پر دماغ کی انرجی کم لگتی ہے کیوں وہاں پر موقع اس کو بہت زیادہ فراہم ہو جاتا ہے کہ چیٹنگ کر سکے تو آسانی کے ساتھ مار سکتا ہے ٹھیک ہے اب جب وہ chance مار سکتا ہے آسانی کے ساتھ تو وہ اس دماغ کی انرجی کم لگے گی تو وہ وہی پر کوشش کرے گا کہ جا کے وہی پر بیٹھ جائے اس لئے جب سٹوڈنس اندر آ جائے تو سب سے پہلے حال میں سب سے پیچھے والا قطار جو ہے وہ بر دیا جائے گا اب اور بھی سٹوڈنس آ رہے ہیں ان کی بھی دلی خواہش ہے کہ وہ پیچھے والے سیٹس پر بیٹھ جائے لیکن پیچھے والے سیٹس بر دیا گئے ہے فیلڈ اپ آج ریڈی تو پھر یہ کیا کریں گے یہ یہاں پر نہیں بیٹھیں گے اسی پیچھے والے قطار سے ایک سٹھپ آگے کا جو قطار ہے یہ وہاں پر بیٹھ جائیں گے اب وہاں پر بھی انرجی کم لگے گی چیٹنگ ہو سکے گی اتنی نہیں جتنے پیچھے قطار کی تھی لیکن ان آگے والے قطاروں سے کم از کم اچھی ہوگی سو یہ سٹھوڈنس جا کر اس قطار میں بیٹھ جاتے ہیں جب وہ قطار بھی فیلڈ اپ ہو جاتا ہے تو پھر سٹھوڈنس اس سے آگے والے قطار کو فیلڈ اپ کرتے ہیں پھر اس سے آگے ان سو آن سیکونس میں یہ حال بر دیا جائے گا ایسے ایک انلاغی دے رہا ہوں سم جانے کے لئے ٹھیک ہے تو اس طرح کا کچھ سین الیکٹران بھی کرتے ہیں جب الیکٹران کسی ایٹم کے اندر یہ الیکٹران یہاں پر شلز ہے ٹھیک ہے مختلف شلز ہے یہ الیکٹران آ کر ان شل میں خود کو بسانا چاہتا ہے تو یہ الیکٹران سب سے پہلے وہ شل ڈونڈے گا جس شل کی انرجی سب سے زیادہ کم ہو اور یہ نیچر ہے یہ ہمارے اس یونیورس کا نیچر ہے کہ اس یونیورس میں ہر چیز لویسٹ انرجی لیول کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے جتنے بھی سپانٹینیس پراسس ہو رہے ہیں وہ سپانٹینیس کیوں ہو رہے ہیں کیونکہ اس میں ہر ایک چیز لو انرجی لیول کی طرف جا رہا ہے فار ایکزامپل میں یہ مار کر پہنگتا ہوں تو یہ نیچے جائے گا نیچے یہ کیوں جائے گا کیونکہ یہاں پر اس کی پوٹنشل انرجی ہائی ہے نیچے کم ہے تو یہ نیچے جائے گا ہیٹ جو ہوتی ہے حرارت وہ ہارٹ باڈی سے کول باڈی کی طرف کیوں جاتی ہے کیونکہ ہارٹ باڈی میں اس کی انرجی ہائی کول باڈی میں کم ہوتی ہے یہ الیکٹرسیٹی فین کی طرف کیوں آ رہی ہے کیونکہ وہاں پر الیکٹرسیٹی زیالہ الیکٹرکل انرجی زیالہ یہاں پر الیکٹرکل انرجی کم ہے تو ہائی لیول سے لو پوائنٹ کی طرف آ رہی ہے تو اس کائنات میں جتنے بھی سپانٹینیس پراسس ہے جو خود بخود ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے یہ کوشش کرتے ہیں کہ لو انرجی لیول کی طرف چلے جائے تو اس طرح سے الیکٹران بھی کرتا ہے الیکٹران بھی اس یونیورس کا حصہ ہے تو الیکٹران جب ایٹم کے اندر گز جاتا ہے تو اس کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ وہ شل ڈونڈے جہاں پر انرجی سب سے زیادہ کم ہو تو پہلے الیکٹران اس سب شل میں جا کر بیٹے گا آرام فرمائے گا جس شل کی انرجی سب سے زیادہ کم ہو اب اگر الیکٹران کو یہ پتہ لگ جائے کہ وہ شل آلیڈی بر گیا ہے جس شل کی سب سے لویسٹ انرجی ہے وہ شل بر گیا ہے تو پھر کیا الیکٹران کیا کرے گا تو الیکٹران پھر اس کے آگے والے اس شل کو دیکھے گا جس کی انرجی لیول اس سے تو زیادہ ہے لیکن باقی تمام شل سے کم ہے وہاں بر جائے گا وہ بھی بر جاتا ہے تو پھر آگے ایک اور شل جس کی انرجی لیول ان دونوں سے زیادہ ہے انرجی ان دونوں انرجی لیول سے اس شل کی زیادہ ہے لیکن باقیوں سے تو کم ہے نا تو یہاں پر آ کر بیٹ جائے گا اور اس سیکونس میں وہ یہ الیکٹران جو ہے یہ ان شل میں تقسیم کیے جائیں گے ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے یہی بات بتانے کی کوشش ہم کو کیا کر رہا ہے آف باو پرینسپل ٹیک ہے اب کسی شل کی انرجی لیول کو ہم کمپیئر کس طرح سے کریں گے تو اس کے لیے رول ہے اور وہ رول ہے کسی شل کی انرجی کو فائند کرنے کے لیے این پلس ایل رول استعمال ہوتا ہے یہ رول استعمال ہوتا ہے ٹیک ہے کس طرح سے فار اگزامپل مان لو ہمارے پاس دو شلز ہیں ان دو شلز کی انڈلس ایل ویلیو انڈ پرینسپل کوانٹم نمبر ہے اس سے پہلے ہم پل چکے تھے کل اور یہ ایزی میتل کوانٹم نمبر ہے پرینسپل کوانٹم نمبر اور ایزی میتل کوانٹم نمبر اس شلز کی ہم معلوم کر لیں گے اور اس کو سم کر لیں گے جمع کر لیں گے تو جس شل کی انڈلس ایل ویلیو ہائی آ رہی ہے اس کی انرجی ہائی ہے اور جس شل کی انڈلس ایل ویلیو کم آ رہی ہے اس کی انرجی کم ہے اس طرح سے ہم دو شلز کے درمیان تین شلز کے درمیان چار شلز کے درمیان انرجی کو ان کی انرجیز کو کمپیر کر سکتے ہیں تو اب ان باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم ایک سیکونس بنا سکتے ہیں ایک فارمولا بنا سکتے ہیں جس کے ترو ہم پھر واضح الیکٹرانک کنفیگوریشن لکھ سکتے ہیں کہ پہلے الیکٹران اس میں پھر اس میں پھر اس میں پھر اس میں یہاں اس طریقے سے الیکٹران تقسیم ہوں گے اور وہ آپ نائنٹ میں پھر چکے ہو جس کو آپ یاد بھی کسی حد تک کر چکے ہو 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3D10 یہ وغیرہ جو ہے ٹھیک ہے اب دیکھو یہ فارمولا کو یاد کرنا یہ آپ نائنٹ میں کر چکے ہو اور وہ آپ اس طرح سے کر چکے ہو S, S, P اور پھر S, پھر P, پھر D اور ان میں سے ایروز پاس ہوتے تھے اور اس طریقے سے آپ معلوم کرتے تھے کہ کونسا والا شل اور سب شل پہلے اور کونسا والا شل اور سب شل بعد میں آئے گا 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 اس طرح سے آپ یاد کر چکے تھے اور لکھ چکے تھے اس چیز کو استعمال کرتے ہوئے اور یہی اب بھی آپ کے سلیبس میں دیا گیا ہے اور آپ کو یہ آتا بھی ہے اس لیے آج ایک اور طریقہ آپ کو سکھاتا ہوں اس کو یاد کر لو وہ بھی بہت آسان ہے اور اس سے آپ آسانی کے ساتھ فارمولہ لکھ سکتے ہو وہ اس طرح سے ہے دیکھو دو دو بار لکھتے جاؤں S, S پھر S کے بعد P ہے الٹا لکھو گے اس کے بعد P ہے تو اب PS, PS دو بار لکھ لو PS, PS اب P کے بعد D ہے تو پھر الٹا سے دو بار لکھ لو DPS اور DPS تو یہ ہو جائے گا DPS اور DPS اب D کے بعد F ہے تو الٹا لکھ لو دو بار F, DPS, F, DPS اس طرح سے اب سب سے پہلے والے S کو ایک نمبر دے دو سب سے پہلے والے P کو دو نمبر دے دو سب سے پہلے والے D کو تین نمبر دے دو اور سب سے پہلے والے F کو چار نمبر دے دو سب سے پہلے والے S یہ ہے ایک نمبر سب سے پہلے والے P کو دو نمبر دے دو سب سے پہلے والے P یہ ہے یہ ہوا 2 سب سے پہلے والے ڈی کو تین نمبر دے دو تو سب سے پہلے والے ڈی کو پہلے ڈون نکالو یہ ہے اس کو تین نمبر دے دو اور سب سے پہلے والے اف کو چار نمبر دے دو تو ڈون نکالو بدماش کو یہاں ہے سب سے پہلے والا اف اس کو نمبر دے دو چار ٹھیک ہے اب پہلے اس پہلے پی پہلے ڈی پہلے اف سب کو نمبر ایزائن ہو چکے ہیں ون ٹو تری فور اب جس شل کو جو نمبر ایزائن ہوا ہے اسی سیم سب شل کو جو اس سے آگے ہے آگے والے نمبر ایزائن کر دو اس طرح سے یہ ہوا 1S تو یہ ہو جائے گا 2S یہ 3S یہ 4S یہ 5S یہ 6S یہ 7S یہ 8S ٹھیک ہے اچھا اب یہ ہوا 2P تو یہ ہو جائے گا 3P یہ ہو جائے گا 4P یہ ہو جائے گا 5P یہ ہو جائے گا 6P یہ ہو جائے گا 7P ہاں یہ ہو گئے 3D یہ ہو جائے گا 4D یہ ہو جائے گا 5D یہ ہو جائے گا 6D یہ ہو جائے گا 5F ٹھیک اب اوپر ولنسی максимум number of electron جس سب شلمہ آ رہے ہو وہ لگا دو S میں 2 یہاں بھی 2 S میں 6 P میں 6 D میں 10 P میں 6 S میں 2 D میں 10 P میں 6 S میں 2 F میں 14 D میں 10 P میں 6 S میں 2 F میں 14 D میں 10 P میں 6 S میں 2 بس فارمولہ آپ بن گیا اب اس کا مطلب جب ایک ایٹم کے اندر الیکٹران آئیں گے تو سب سے پہلے والے وہ یہاں فرس شل کے اس سب شل میں گھسیں گے کیونکہ سب سے لویسٹ انرجی یہ ہے پھر اس سے ہائی والی انرجی اس کی ہے پھر اس سے ہائی والی انرجی اس کی ہے پھر اس سے ہائی والی انرجی اس کی ہے تو الیکٹران سب سے پہلے اس میں پھر اس میں پھر اس میں پھر اس میں جب جب یہ برتے جائیں گے تو اس سے آگے والے سب شل اور شل کے اندر الیکٹران بر دیے جائیں گے تقسیم کر دیا جائیں گے تو اس ترتیب کے اندر الیکٹران اس ایٹم کے اندر تقسیم کیے جائیں گے ٹھیک ہے یہاں تک بات آگئی سمجھ لیں اب میں نے اس سے پہلے آپ کو کہہ دیا کہ جس کی n plus l value high ہے اس کی انرجی high ہوگی تو دیکھو یہاں پر کچھ compare کر لیتے ہیں 1s کے 2s کے ساتھ compare کر لیتے ہیں 1s کا یہ man energy level ہے 1 اور یہ سب شل لکھا رہا ہے یہ شل یہ سب شل اور یہ principal quantum number مطلب man energy level ہے اور یہ سب شل لکھاتا ہے easy middle quantum number یہ اس سے پہلے ہم پر چکے ہیں ٹھیک ہے easy middle quantum number ایک بار یہ ہم پر پھر لکھ لیں گے s کے لیے ہے 0 p کے لیے ہے 1 d کے لیے ہے 2 اور f کے لیے ہے 3 اور یہ man energy level ہے اچھا اب اس کا n value جو ہے وہ 1 ہے اور اس کے ساتھ s ہے اس کا value جو ہے وہ ہے 1 plus s کی value کیا ہے 0 تو اس کی value total n plus l value 1 آ جائے گی اب اس کی اس کا n value ہے 2 اور s ہے اس کے ساتھ s ہے 0 تو 2 plus 0 ہو جائے گا اس کی total value 2 آ جائے گی تو اب اس کی energy high ہے n plus l value high ہے اور اس کی energy کم ہے n plus l value کم ہے اس لیے سب سے پہلے electron s میں آئیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ compare کر سکتے ہو 2 p کے s کے ساتھ یہاں ہے 2 اور ساتھ میں ہے p تو 2 تو 2 ہو گیا plus p کیا ہے 1 1 is equal to 3 آ گیا تو اس کا n plus l value 2 ہے اس کا n plus l value 3 ہے اس کی energy high اس کی لو ہے اس لیے electron پہلے اس میں بعد میں اس میں آئیں گے اب اس کے ساتھ اس کو بھی compare کرو یہ ہے n جو ہے 3 plus s کی value ہے 0 as you meetup l ہے نا l 0 اس کے لیے تو 0 is equal to 3 اب یہاں پر بات آ گئی یہ بھی 3 آ رہا ہے یہ بھی 3 آ رہا ہے n plus l value 2 دونوں کا same آ رہا ہے اس کا مطلب دونوں کی energy level ان دونوں energy level کیا same ہے تو اگر same ہے تو elektron کہاں پر جائے گا تو نہیں ان دونوں کی energy same نہیں ہے کیوں same نہیں ہے کیونکہ جب n plus l value 2 دونوں same آ جائے اس کے بعد آپ دیکھو گے کہ کس کا n value جو ہے وہ high ہے اس کی energy high ہوگی جس کی n value کم ہے اس کی energy کم ہوگی point یاد رکھنا ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھو 2p جو 2p ہے اس کا بھی n plus l value 3 آ رہا ہے 3s کا بھی n plus l value 3 آ رہا ہے تو ہم دیکھیں گے n کی value کو n کی value اس کی 2 ہے اس کی 3 ہے اس لیے اس کی energy high ہوگی اس کی low ہوگی تو فارمولے میں یہ پہلے یہ بات میں آ رہا ہے elektron سب سے پہلے یہاں پر پر یہاں پر آئیں گے اور discussion اس میں نہیں کریں گے تاکہ آپ اور confused نہ ہو یہاں تک سمجھ میں آ گیا off bow principle اچھا اب اس کے بعد ہے poly exclusion principle right پالی ایکسکلوجن پرینسیپل جناب پالی ایکسکلوجن اب کیا کہتا ہے یہ کہتا ہے کہ no two electrons have the same set of quantum numbers all quantum numbers in an atom کسی ایک atom کے اندر رہ کر جتنے بھی electrons ہیں ان میں سے دو بھی ایسے electrons نہیں ہوں گے جن کے تمام کے تمام quantum number 7 آ رہے ہیں for example انسان ہے دنیا میں اب اس وقت 7.8 billion لوگ رہ رہے ہیں سالہ سات عرب لوگ رہ رہے ہیں ان سالہ سات عرب لوگوں میں دو بھی ایسے بندے نہیں ہوں گے جن کی ڈی ای نے ایک دوسرے سے میچ ہو رہی ہو تمام کے تمام ساڑھے سات عرب میں سے ساڑھے سات عرب کے ایک ایک کے ایک دوسرے سے ڈی ای نے کی سیکونس وہ تبدیل ہے اور جتنے لوگ گزرے ہیں جتنے آئیں گے تمام کی ڈی ای نے وہ تبدیل ہوگی بیالو جی میں پڑھ چکے ہونا یہی سیم چیز پالی ایکسکلوجن اپلائی کر رہا ہے electrons پر ایک ایٹم کے اندر کہ ایک ایٹم کے اندر جتنے بھی electrons ہو ان میں سے دو بھی ایسے electrons نہیں ہوں گے جن کے تمام کے تمام quantum numbers سیم ہو مطلب جتنے بھی electrons موجود ہے تمام کے تمام electrons کا ایک دوسرے سے quantum numbers وہ مختلف ہوں گے ٹھیک ہے اس کو ایک example سے ہم بہترین طریقے سے سمجھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ مانو میرے پاس ہے hydrogen جس کا ایٹمک number ہے 1 مطلب اس کے اندر ایک electron ہے تو اس کا electronic configuration کیا ہوگا وہ ایک electron یہاں پر آئے گا تو اس کا electronic configuration ہوگا 1 is 1 اچھا اب دیکھو اس کی لئے quantum numbers لکھتے ہیں principal quantum number n اس کے لئے شل number 1 1 ایزیمیتل quantum number l اس کے لئے کیا ہے s اس کے لئے ایزیمیتل quantum number 0 ہے اس سے پہلے ہمپل چکے ہے اچھا magnetic quantum number جب ایزیمیتل quantum number کسی چیز کے لئے 0 ہے تو magnetic quantum number بھی اس کے لئے 0 ہوتا ہے یہ ہمپل چکے ہیں اس کے بعد spin quantum number آجاتا ہے تو spin quantum number ماندو اس electron کا plus 1 ور 2 ہے جو کہ یہ دکھاتا ہے کہ یہ clock وائز direction میں گھومتا ہے ٹھیک ہے اب ہم کو پتہ ہے کہ ایک orbital میں دو electron آسکتے ہیں ایک orbital میں دو electron آسکتے ہیں تو اگر میں اس کو ایک دوسرا electron ہوا لے کر دوں یہ 1 ایس 2 ہو جائے گا 2 ہو جائے گا اب یہ ایک ہی سب شل کے اندر دو electron آگئے ہیں بہت ہی سمپلسٹ ہے ٹھیک ہے اس لئے اس کے quantum number اب ایک ایک جیسے ہوتے جائیں جائیں جیسے ہم آگے بڑھیں اس کے لئے بھی چونکہ یہ شل number 1 میں آ چکا ہے تو اس کے لئے بھی any equal 2 1 ہوگا principal quantum number اس کے لئے بھی سب شل ایس ہی ہے تو اس کے لئے بھی easy middle quantum number 0 ہوگا اس کے لئے easy middle quantum number 0 ہے تو اس کے لئے migrator quantum number بھی 0 ہوگا اب دیکھتے جاؤ تمام کے تمام سے ہوتے جا رہے ہے لیکن آخر میں آ کر آپ لگے گی ٹکر اس کا spin quantum number جو ہے وہ minus half ہوگا یہ anti clockwise گھونے گا کیوں کیونکہ یہ electron nature میں بنا ایسے ہے کہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ میرے تمام کے تمام quantum number جو ہے یہ اس electron جیسے ہونا جائے تو اس لئے clockwise direction میں گھوم رہا ہے یہ قدرت کا کرشمہ ٹھیک ہے تو اگر ایک شل کے ایک سب شل کے اندر بھی ہم دیکھ لے تو جو دو electrons ہیں ان کے باقی تو quantum numbers سیم ہوگے لیکن at least spin جدا ہوگا تو تمام quantum numbers ایک جیسے ہو ہی نہیں سکتے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ ایک orbital کے اندر جب دو electron آتے ہیں تو وہ oppositly spin کرتے ہیں اس کو ہم paired spin پر نام نہ کہتے ہیں paired spin جوڑے کی شکل میں ایک clockwise تو دوسرا anti clockwise spin کرتا ہے ایک orbital کے اندر یہ rule ہے ٹھیک ہے اور اگر الگ سب شلز کے اندر ہو یا الگ energy in the same orbital the electron pair must have opposite spin same orbital کے اندر رہ کر electron کا جو جوڑا ہے جو دو electron ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف سمت میں opposite سمت میں گو مہنگ بات سمجھ میں آ گئی نوٹ کر لو شاہ باس کے بعد ہنڈ رول لکھ لے ہنڈ ضرور کیا کہتا ہے کہ when degenerate orbitals are present ڈی 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 ڈال ہو اور الیکٹران کو موقع ہو کہ اب اس میں فل اپ ہو جائے تو اس سے پہلے تو آپ باو پرنسپل میں ہم پرچو کہتے ہیں کہ اگر انرجی لیولز میں اندر وان ٹو تری فور کے ال ایم ان ان میں الیکٹران فل اپ ہونا چاہے ان کو ہم الیکٹران سے بھرنا چاہے ان کے درمیان الیکٹران تقسیم کرنا چاہے تو جس کی انرجی سب سے کم ہوگی وہ پہلے بھرے گا جس کی انرجی ہائی ہوگی پھر وہ بھرے گا جس کی اس سے ہائی انرجی ہوگی پھر وہ بھرے گا یہاں پر کیس کیا ہے آر بیٹرز جو ہے وہ ایکوال انرجی کے ہے تو اب الیکٹران کیا کریں گے پہلے کون سے والے ہیں بعد میں جائیں گے تو ہم کہتا ہے کہ یہ الیکٹران تمام کے تمام آر بیٹرز میں یک سا چلے جائیں گے اور یہ ان پیر چلے جائیں گے مطلب پیر کرنے کی کوشش نہیں کریں گے جب تک تمام آر بیٹرز برنا جائے اور ان پیر صورت میں جب یہ چلے جائیں گے جوڑا نہیں بنائیں گے پیر نہیں بنائیں گے تو ان کی سپن بھی اپوزیٹ نہیں ہوگی یہ پیرل ہی ہوگی مطلب اگر ایک کلاک وائز گھوم رہا ہے تو دوسرا بی کلاک وائز گھومے گا تیسرا بی کلاک وائز گھومے گا اس طرح سے دیکھو یہ ہے پی کے اندر تین آر بیٹرز آر بیٹرز ایک ہے پی ایکس ایک ہے پی وائی ایک ہے پیزر الیکٹران بھی تین موجود ہے یہاں پر بھی ایک الیکٹران ہے یہ الیکٹران ہے یہاں پر بھی ایک الیکٹران ہے یہاں پر بھی ایک الیکٹران ہے اب اس کو میں نے الٹا سیرہ اس لئے اڈرا کیا تاکہ آپ کو سپین بھی دیکھا سیکھوں اب دیکھو پی ایکس پی وائی پی زیڈ ان تمام یہ تمام بی جنریٹ اربیٹال ہے ان کی انرجی ایکول ہے تو یہ الیکٹران اس میں آ جائے گا چلو آ گیا اب یہ الیکٹران یہاں پر آ سکتا ہے کیونکہ یہاں پر جگہ خالی ہے کیونکہ اس سے پہلے ہم کھل چکے ہیں کہ ہر اربیٹال میں دو الیکٹران آتے ہیں لیکن پھر بھی یہ الیکٹران یہاں پر نہیں آئے گا یہ کیا کرے گا یہ یہاں پر آئے گا تاکہ یہ بھی انپیر رہ سکے اور یہ خود بھی انپیر رہ سکے اور جب یہاں پر آئے گا تو یہ اس کو دیکھے گا کہ یہ کلاک وائز گوم رہا ہے تو میرے کو بھی کلاک وائز گومنے کا ٹھیک ہے یہی بات ہنگ رول ہم کو سمجھا رہا ہے تیسرا والے الیکٹران دیکھے گا کہ یہاں پر بھی جگہ ہے یہاں پر بھی جگہ ہے لیکن یہاں پر ایک اربیٹال بالکل خالی ہے تو یہ یہاں پر آ جائے گا اور اس کی بھی سپن اے سے ہوگی جسے ان دونوں کی ہے پلس ہاف بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اس طرح سے الیکٹران جب ڈی جنریٹ آربیٹال موجود ہو ڈی جنریٹ آربیٹال میں بر دیے جائیں گے انپیرڈ ہو کر اور پیرلل سپن سیم سپن میں اب اگر چودہ الیکٹران موجود ہے تو چودہ الیکٹران کے لیے اور ڈی جنریٹ آربیٹال ہے نہیں تب آ کے اب یہ سپن بنائے گا یہاں پر یہ اب اس آربیٹال میں آئے گا اور اپوزٹ سپن میں آئے گا مائنس ہاف کے ساتھ پانچوہ موجود ہو تو وہ پھر یہاں پر آئے گا اور اپوزٹ سپن کے ساتھ آئے گا تو اس کے ساتھ اب ہنڈ رول کا کوئی لینہ دینا نہیں ہنڈ رول ہمیں صرف یہاں تک سمجھا رہا تھا کہ دی جنریٹ آربیٹال موجود ہو اتنے ہی الیکٹران موجود ہے تو تمام الیکٹران الگ الگ آربیٹال میں انپیرڈ ہو کر سیم سپن کے ساتھ خود کو آرینج کریں گے یہ بات ہم کو ہنڈ رول سمجھا رہا ہے